قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں ریاست کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے نوجوانوں کو بیلوزگاری سے بچانے کے لیے تعلیمی داروں کا قیام ناگزیر ہے ترقی آفتہ ممالک سرکاری سکولز میں بہترین تعلیم فراہم کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نوجوانوں کے لیے سکولشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب بولے مدالس کے طرح کو ترقی کا موقع ہی نہیں دیا گیا غریب گھرانوں کے لیے راشن کارٹ شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ایک ریاست ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی اور یہ جو الیٹس سسٹم ہے پاکستان جو الیٹ کیپچر ہے ملک میں چھوٹا سا طبقہ جو ملک کو پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ساری پریفلیجز بولے جاتا ہے اس کے اپوزٹ ہے جو دوسرا سسٹم ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کیزے میں داری لیتی ہے آپ یورپ میں چلے جائیں جرمنی فرانس کا میں نے جو ایڈیوکیشن سسٹم دیکھا ہے وہاں ایک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ناؤں دس یا گیرہ سال کی عمر میں جو بھی پاس کرتا ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں جاتا ہے اور مفت تعلیم ملتی ہے اس کو اور بہترین تعلیم گورنمنٹ سکولوں میں کہ آٹھ لاکھ بچے تقریباً انگلیش میڈیم میں کوئی تین کروڑ سے اوپر بچے اردو میڈیم میں ہیں اور پچیس لاکھ بچے دینی مدرس کوئی معاشرہ اپنے بچوں سے اس طرح کا ظلم نہیں کرتا کہ آپ موقع ہی نہیں دیتے اپنے اکسیت بچوں کو اوپر آنے جو ہم سوچتے ہیں نا کہ غربت کیسے کم ہوگی یہ سب سے بہترین طریقہ غربت کم کرنے کا ہے کہ آپ غریب گرانے کے بچوں کو موقع دیں کہ وہ بھی معاشرے میں اوپر آسکیں یہ انشاءاللہ ساری جگہ پہ ہم دیکھے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام شروع کرنے لگے ہیں راشن کا کہ گھروں میں غریب گھروں کے اندر یہ جو مہنگائی کے وقت پہ ہم راشن دیں گے ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں